اسلام علیکم عزیز صلوہ آئے کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ فسٹ یئر کے ریزلٹ سے مطلق کچھ ڈسکشن کروں گا سب سے پہلے نمبر پہ فسٹ یئر کا ریزلٹ کب بار ہے دس اکتوبر دوزر تیس بروز منگل صبح دس بجے پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈ ہیں سب فسٹ یئر کے ریزلٹ کا اعلان کر دیں گے آپ بورڈ کے ویب سائٹ پہ جا کر اپنے ریزلٹ چیک کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کون سے بورڈ ہے جن کا ریزلٹ آ رہا تو اس کے اندر لہور ہے گجران والا راول پنڈی سائی وال سرگودہ ملتان دیرہ غازی خان اس کے بعد بہاول پرو اور فیصلہ باز یہ نو بورڈ بنتے ہیں ٹوٹل ان نو بورڈ کا ریزلٹ آ رہا ہے دس اکتوبر کو اب دوسرے نمبر پہ بال کرتے ہیں آپ کا ریزلٹ آئے گا جن بچوں کے اچھے نمبر آئیں گے وہ اپنی سیکنڈ ایر کی تیاری کریں گے کچھ بچے ہوں گے جن کے نمبر کم آئیں گے فرسٹ ایر میں کچھ بچے ہوں گے جن کی سپلید آئیں گے فرسٹ ایر میں کچھ بچے ہوں گے جو دوبارہ سے فرسٹ ایر میں ایڈمیشن لینا جاتے ہوں گے تو اسی سے متعلق جو ہے نا آئے کی یہ ویڈیو ہے سب سے پہلے وہ سٹوڈنٹس جن کے نمبر کم آئیں گے اور وہ امپروو کرنا جاتے ہیں تو وہ اپنی سیکنڈ ایر کی تیاری کرتے رہیں گے ایمل سے دوں سی ایم دوسرا سلانہ متاہ جاگا اس کے اندر وہ اپنی جو نمبر ہیں ان کو ich elsewhere اس کے علاوہ جو اس میں کو ایم پروف کر سکتے ہیں لیکن اگر جو اس کے اندر اعمال کے اندر اعظم کریں بھی تاںtera ان کا سال دیا ہوگا است جو انہیں نہیں کرنا چاہی در آئی ہیں ایک второй کو 3ے سال کی ساتھ کی ساتھی سالانینگی برحمہ الز mahور کریں گے اب ان کے پاس ان کی اپنی چوائس ہے وہ فرسٹ یئر دوبارہ رپیٹ کرنا جاتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ آگے مطلب سپلی اپنی کلیر کرنا جاتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب دونوں میں کریں گے کیا اگر تو وہ رپیٹ کرنا جاتے ہیں تو سیمپل وہ کیا کریں گے کہ فرسٹ یئر دوبارہ سے اپنی مطلب پڑھیں گے اپنے کالج کے اندر اور ان کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور بس ان کا داخلہ چلا جائے گا اور وہ پیپر دے لیں گے فسٹ یئر دوبارہ سے لیکن اگر وہ یہ سپلی دینا جاتے ہیں اور ساتھ سیکنڈ یئر کرنا جاتے ہیں تو وہ سیکنڈ یئر پڑھتے رہیں گے جنوری یا فروری میں آپ کے سیکنڈ یئر کے جب اڈمیشن جائیں گے تو اس وقت آپ نے سیکنڈ یئر کے ساتھ جتنی بھی آپ کی سپلی ہیں ان کا اڈمیشن بھی بھی دینا ہے تو سیکنڈ یئر کے آپ پیپر دیں گے دوزر چوبیس کے اندر پہلے اور سیکنڈ یئر کے پیپر ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی فسٹ یئر کے پیپر سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ فسٹ یئر کے پیپر دیں گے اس سے آپ کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کی جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ کلیئر بھی ہو جائے گی اس کے بعد بعد کرتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کے نمبر کام آتے ہیں لیکن وہ سارے سبجیکٹ میں پاس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا ہم سیکنڈ یئر پڑھیں تو وہ دوبارہ سے فسٹ یئر رپیٹ کرنا جاتے ہیں اپنے نمبر اچھے کرنے کے لیے تو ان کو یہ ہے کہ وہ اپنا ریزالٹ پہلے کینسل کروائیں گے بورڈ کے آفیس میں جائیں گے وہاں سے اپنا ریزالٹ کینسل کروائیں گے پرانے والا متجون کا بھی ریزالٹ آیا اور دوبارہ سے وہ پھر ایزا فریش کینیڈیٹ کے طور پر ری ایڈمیشن لیں گے فسٹ یئر میں تو وہ فسٹ یئر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تو سمپل بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اگر آپ کے نمبر کام ہے امپروومنٹ کے تو آپ دوزر چوبیس کے سیکنڈ اینویل میں ان کو امپروومنٹ کریں گے اگر آپ کی سپلی آئی ہے تو آپ دوبارہ سے فسٹ یئر رپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سپلی کو کلیر بھی کر سکتے ہیں دوزر چوبیس کے فسٹ اینویل اگزائم کے اندر اور تیسے نمبر پہ بات کی اگر نمبر کام ہے اور آپ دوبارہ سے فاسٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے ریزلٹ کینسل کروائیں اس کے بعد آپ فاسٹیئر میں ایڈمیشن لے لیں ری ایڈمیشن لے لیں تو یہ تھی تین باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے نشاء اللہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک اپنا خیار رکھیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ